اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کا سر پر جوڑا باندھنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتیں میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے اگر گھر میں غیر محرم نہ ہوں تو کیا اس صورت میں بان سکتی ہے نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں امت اللہ صاحبہ انڈیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیات عاریات لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان جیسے اونٹ کا کوہان اٹھاوا ہوتا ہے نا تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھیں اوپر کی طرف نہ باندھیں چاہے محرم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے مکروح تحریمی ہے کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا عیادہ لازم ہوتا ہے حلدی کی رسم جائز ہے یا نا جائز کیا حلدی کی رسم جائز ہے یہاں غیر محرم عورتیں دولہ دولن کو پورے جسم پر حلدی لگاتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے بنت عبداللہ انڈیا سے غیر شریع رسم ہے نکاح کا حکم ہے سادہ بنایا جائے باقی دولن کو تیار کرنا ہے تو وہ تو لڑکیاں کر سکتی ہیں کوئی اگر کوئی بھی ایسی چیز جس کا بیوٹی سے تعلق ہے تو اس کی سہلیاں کر سکتی ہیں لیکن یہ باقیدہ رسم یہ ایک ہندوانہ رسم ہے اور اس سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے اسلام میں نکاح کو بہت سادہ رکھا گیا ہے تاکہ معاشرے اس میں زنا کم ہو اور نکاح کو لوگ آسان کریں اور فروغ ہو نکاح معاشرے میں عورت کا کھلے آسمان نماز پڑھنا کیا چار دیواری کے اندر کھلے آسمان تلے عورت کی نماز جائز ہے یا نہیں ماریا صاحبہ ایبڈ آباس سے جائز ہے کھلے آسمان کے تحت بھی لیکن چھت کے نیچے نماز پڑھنا عورت کے لیے یہ کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنے سے بہرحال بہتر ہے افضل یہی ہے کہ کمرے کے اندر عورت نماز پڑھے یہ حدیث سے ثابت ہے چہرے کے مسہ سے بال کٹ سکتے ہیں لڑکیوں کے چہرے پر جو مسہ ہوتے ہیں ان پر بال کٹنا جائز ہے یا نہیں بنتے پرویز انڈیا سے جی بلکل کٹ سکتے ہیں عورت آئی بروز نہیں بنا سکتی باقی چہرے پر کہیں بھی بال نکلے تو وہ اکھار سکتی ہے ان کو نکال سکتی ہے